اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم علمِ بدی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں علمِ بدی وہ علم ہے جس میں کلام کی خوبیوں سے بحث کی جاتی ہے کلام کی خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک لفظی خوبیاں جن کو سنائے لفظی کہا جاتا ہے اور نمبر دو معنوی خوبیاں جن کو سنائے معنوی کہا جاتا ہے لفظ سنائے سنت کی جمع ہے سنت کے معنی ہے کوئی خاص خوبی، ہنر یا فان تو اس طرح علمِ بدی ان خاص طریقوں کے علم کا نام ہے جن کی مزے سے ہم الفاظ کو ایک خاص خوبی سے ایک خاص فن سے استعمال کر کے کلام کو زیادہ سے زیادہ محصر خوبصورت اور دلکش بنا سکتے ہیں علمِ بدی کی بہت ساری اقسام ہے آج ہم انہی اقسام میں سے ایک قسم سنت تضاد کے بارے میں پڑھیں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سنت تضاد سے کیا مراد ہے تضاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی زید ہونا کسی چیز کا الٹ ہونا یا کسی چیز کا متضاد ہونا علمِ بدی کی اسطلاح میں کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زید یا ایک دوسرے کے متضاد ہو مثلا دن اور رات صبح اور شام دوست اور دشمن دیوانا اور فرزانا جنت اور جہنم تو یہ ایسے الفاظ کے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں یا ایک دوسرے کی زید ہیں تو آئیے چند مثالوں سے سنتِ اتضاد کو سمجھتے ہیں یہ ایک شیر ہے یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو اس شیر میں دوست اور دشمن یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں اور اس طرح جب کسی کلام میں متضاد الفاظ کو لائے جاتا ہے تو اس سے کلام کی خوبصورتی اور دلکشی بڑھ جاتی ہے اور یہ کلام کے اندر ایک انوکھی اور نادر چیز ہوتی ہے جس سے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کلام میں جب متضاد الفاظ لائے جاتے ہیں تو اس کو سنتِ اتضاد کہا جاتا ہے اسی طرح یہ ایک شیر کا مصرہ ہے ستم کو ہم کرم سمجھے جفا کو ہم وفا سمجھے تو اس مصرے میں بھی ستم اور کرم ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں اسی طرح جفا اور وفا یہ ایک دوسرے کی زند ہیں ایک اور شیر دیکھیں جنونِ عشق ہے لطفِ ہستی وہ دیوانہ ہے جو فرزانہ ہوگا اس شیر میں دیوانہ اور فرزانہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں دیوانہ کے معنی ہیں خبتی جنونی یا مجنو اور فرزانہ کے معنی ہیں دانہ اور اکلمہ یہ ایک اور شیر ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر میں بھی صبح اور شام بہم متضاد الفاظ ہیں تو اس طرح یہ شیر بھی سنتِ تضاد کی مثال ہے تو یہ سی سٹوڈنٹس آج کی مختصر سی وڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم